آئیے حضرات گزاری شہر نوسموں کے روشنے میں ایک بہتری شاعر بہتری زاکر بہتری ناظر بہتری خطیق یعنی تالید حسینی صاحب سے گزاری شہر جو کانپور کے سلزمین سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات سے گزاری شہر نارے سلواز سے استقبال کریں آخری آتی چند توجہ جاتا ہوں اقل و شہور پہ یہی لغمہ محیط ہے امام حسین اور اولاد رسول نے اتقای احمد کو اُلڑ دیا وہ کیسے اقل و شعور پہ یہی لغمہ محیط ہے اقل و شعور پہ یہی لغمہ محیط ہے زیر زبان سخی کی سخابت کا گیت ہے آئے 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 اقل و شعور پہ یہی لغمہ محیط ہے میں دیکھتا ہوں علی کی ماننے والے کہاں تک سنتے ہیں اقل و شعور پہ یہی لغمہ محیط ہے زیر زبان سخی کی سخابت کا گیت ہے غازی کا یوں کرم ہوا طالب کی ذات پر گردن میں ہار ہو کے بھی قدموں میں جیتا اللہ اکبر اللہ اکبر قالب کا یکرم ہوا ہے درگزاد پر قالب پہ یکرم ہوا ہے درگزاد کا گردن میں ہار ہو کے بھی قدموں میں جیت ہے قبل و شعور پہ جلیمت کا محیط ہے زیر زبا علی کی ملایت کا جیت ہے قالب پہ یکرم ہوا ہے درگزاد کا گردن میں ہار ہو کے بھی قدموں میں جیت ہے تو اس متوں کا نگین کہتے ہیں اس متوں کا نگین کہتے ہیں دیکھیں تو پیچھے والے حضرات ہیں وہ آواز سے بولنے ہی پا رہے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیں تاکہ لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک سفر ہیں اس متوں کا نگین کہتے ہیں مرتضی کا یقین کہتے ہیں اس متوں کا نگین کہتے ہیں چوتھا مصرد دلوں سے نہ نکلے تو نہ بولیے گا اس بطوں کا نقین کہتے ہیں مرتضی کا یقین کہتے ہیں جس کی آگوش میں پلے اپار اس کو اممال پلی جس کی آگوش میں پلے اپار مرتضی کا یقین کہتے ہیں مرتضی کا یقین کہتے ہیں جس کی یہاں دوش میں پلے ایک بات اس کو امم البنین کہتے ہیں ابھی یہ کسرہ پڑھا گیا کہ ہمارے بولا تو فجد کی چوروں کو زندہ جلائے گئے بلکہ وہ ہر فجد کا چور زندہ نہیں چلے گا ہر وہ بھی چلے گا جو وہ عقاب کی چوری کر رہا ہے جو امام باروں کو بیچ رہا ہے جو مسجدوں کو بیچ رہا ہے امامیہ سے سب کو چلائیں گے کل بے اب مصرہ سنویے تالی حسینی سے شاید دھلوں میں یاد رہ جائے آپ کا بیٹا جا پڑھا ہے قلب ابن ازیاد کا تو ہی حساسہ تو نہیں قلب ابن ازیاد کا تو ہی حساسہ تو نہیں قوم کی رسوائی کا تو ہی خلاصہ تو نہیں قلب ابن ازیاد کا تو ہی حساسہ تو نہیں قوم کی رسوائی کا تو ہی خلاصہ تو نہیں غجب کرتا ہے ازا خانوں کی دو چانیل کو غازب پاکہ ستن کا دولہ حساسہ تو نہیں قلبِ ابن ازیاد کا تو ہی اساساتو نہیں قلبِ ابن ازیاد کا تو ہی اساساتو نہیں قوم کی رتوائی کا تو ہی خلاصاتو نہیں قلبِ ابن ازیاد کا تو ہی اساساتو نہیں قوم کی رتوائی کا تو ہی خلاصاتو نہیں غضب کرتا ہے عطا خانوں کی تُو جادیر کو غضب کرتا ہے عطا خانوں کی تُو جادیر کو یہ آپ محول دیکھیں کہ بارگاہ آلیا کی کیا حیوت ہے کیا رنگت ہے کیا جلوہ گری ہے کتنی رونت ہے کہ نور ٹوٹ ٹوٹ کے پرس رہا ہے اس بدوں نے ایک مقام کو گھیر رکھا ہے تو پھر کہنے کو جی چاہتا ہے الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں اللہ ایک بار میرے بھائی تھوڑا دھوڑا 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 دے اتنا پہترین جشن سجائے جناب حسن صاحب کو آپ دعا دیجئے کی یہ ہر سال وہی جشن کو بربا کرتے رو یہی چلوہ گری کہ الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ لیا ہے حقیقت ہو تو بولیے گا الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں رونک بتا رہی ہے اس جشن کی ہے تعلیم محفل میں لگ رہا ہے ابا رونک بتا رہی ہے اس جشن کی ہے تعلیم مل کر نارا ہے بھائی رونک بتا رہی ہے الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے کیا مولای آل محمد کا عشق پایا ہے الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں جو دور تھے مناظر کو پاس آ چکے ہیں رونک بتا رہی ہے اس جشن کی ہے تعلیم محفل میں لگ رہا ہے رونک بتا رہی ہے اس جشن کی ہے تعلیم یہ آل محمد کا کرم ہے آپ کرم کہ اس نے ہمیں امام اچھے دیئے اس نے ہمیں رہبر اچھے دیئے اس نے ہمیں عالم اچھے دیئے اور اس نے ہمیں سامعین بھی اچھے دیئے کم سے کم ہمیں کہنا تو نہیں پڑتا کہیے سبحان اللہ ہم خود کو خود کہہ دیتے کیونکہ ہم اس سنگریزے کے معنی تھے کہ جب دست پیغمبر پہ آتے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں لہذا جب ذکر آل محمد ہوتا ہے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں الحمد کے سہن میں ونناس آ چکے ہیں جو دور تھے مناظر وہ پاس آ چکے ہیں رونک بتا رہی ہے اس جشن کی ہے تعلیم میفل میں لگ رہا ہے اب پاس آ چکے ہیں میفل میں لگ رہا ہے اب پاس آ چکے ہیں تو زمین پہ رہ کے بھی جو مظہریں معبود ہوتے ہیں زمین پہ رہ کے بھی جو مظہریں معبود ہوتے ہیں ثوڑا اسو پیدا ہو جائیے حضرت عباد کا لب اٹھانے والے کھنے ہیں زمین پہ رہ کے بھی جو مدھریں معبود ہوتے ہیں فضائل کی حدیں کیا ہیں وہ لا موجود ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی موپا ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی موپا ادھر ہم نام لیتے ہیں مل کر مل کر لب اے کیا باس لب اے کیا باس نادے ہاری نری جزاک اللہ اللہ مسئلہ اللہ وسلم زمین پہ رہ کے بھی جو مدھریں معبود ہوتے ہیں زمین پہ رہ کے بھی جو مدھریں معبود ہوتے ہیں صاحب ایک منٹ ڈک جائیے دیکھئے کتنے نوجوان کھڑے ہوئے تھے کسی نے حمد نہیں کی نعرہ لگانے کی یہ بزرگ ہیں ان کی عمر دیکھیں ان کا حوصلہ دیکھیں یہ نعرہ لگا رہے ہیں ان کے صحت و سلامتی کے لیے آپ لوگ نعرہ لگائیے ایک نعرہ حدری ان کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کی طوفہ میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا صاحل میں کبھی اس کا صفینہ نہیں آتا اور میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر تشانت لیے آپ کو ہمارے 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے قوم کا اساسہ کہ جہاں بزرگوں کو شعور کھو دیتے ہیں جہاں بچے بولنا نہیں سکتے مہاں پہ لوگ اسٹیٹ پہ آگے زکر آل محمد کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شجرہ پہ درست ہے نسل بھی کھری ہے چھانوادہ بھی محترم ہے ماشاءاللہ سب درست ہے بڑھنا جہاں عالم محمد اترہ پہنے ہوتا تو زمین پہ رہ کے بھی جو مظہر معبود ہوتے ہیں زمین پہ رہ کے بھی جو مظہر معبود ہوتے ہیں فضائل کی حدیں کیا ہیں وہ لا محدود ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی یوں اپاس ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر ادھر ہم نام لیتے ہیں اگر یہ یقین نہ ہوتو نہ بولیے مدد کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی یوں اب پاس ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتے ہیں چار شابان مولا کی بلادت ہے مولا حسین مولا ابباس کو آگوش ملیے ہیں آگوش ملے کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں خدا پہ جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے خدا پہ جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے خدا پہ جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے اللہ اکبر 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 اللہ اکبر